جہند آپ دیکھ رہے ہیں واہو ایکسپرس میں ہوں آپ کے ساتھ شبم لنگی ایک اپ ڈیٹ آ رہا ہے اور جو چاہتا ہوں کہ آپ لوگوں تک پہنچا دوں اور اس اپ ڈیٹ کے بعد آپ لوگوں سے بھی ایک گجارش کروں گا کہ آپ کے گھر پر بھی اگر کوئی رہنے کے لیے جہاں آپ سے کوئی جمہوں سے باہر کا شخص دوستی یا فیرگول ملنے کی کوشش کرے تو آپ بھی تھوڑا سترک رہیں اس شخص سے کیونکہ ایک ایسا ہی واقعہ جو ہے وہ سامنے آیا ہے جس کا پرنام یہ ہوا ہے کہ ساڑھے چار سال سے فرار تھا وہ شخص جسے درد بوچا گیا ہے جمہوں کشمیر پولیس دوارہ اور وہ احمدہ واد میں جا کر اسے پکڑا ہے اس شخص کو یہ ایک بڑی اپ ڈیٹ آ رہی ہے جمہوں کے اگر بات کریں جمہوں کشمیر کے اندر جمہوں واسیوں کی بات کریں تو جمہوں کشمیر کے لوگ کافی معصوم ہیں اکثر باہرلے لوگوں پر وشواس بڑی جلدی کر لیتے ہیں جس کے پرنام سبروپ ساڑھے چار سال پہلے ایک عورت جو تھی اسے بگتنا پڑا تھا اور پورا ماملہ کیا ہے وہ ماملہ آپ تک پہنچانے کی کوشش بھی کروں گا میں پہلے میں آپ سب کو بتا دیتا ہوں جمہوں کی جمہوں کے تلاب تلوں میں ایک محلہ کی حتیہ کے اروپ میں دومانا پولیس اگر بات کریں تو ایک معاملہ درج کیا گیا تھا اور کیا پوری معاملہ تھا وہ سجانے کوشش کرتا ہوں جمہوں میں دومانا پولیس نے ایک حتیہ کے معاملے میں ایک فرار اروپی جو تھا اسے کل شام کو گجرات کے احمدہ واد سے گرفتار کیا ہے جمہوں ہتیہ کر کر وہ شخص احمدہ واد میں جا بیٹھا تھا وہاں فرار ہو کر بیٹھا تھا اور اروپی کے اگر بات کریں تو دوزار سولہ میں دومانا پولیس تھانے میں ایک محلہ کی حتیہ کا معاملہ درج کیا گیا تھا ایس ڈی پی او دومانا کے اگر بات کریں کوشل کول تو انہوں نے بتایا ہے کہ اروپی کی در پکڑ کے لیے پونی چک پولیس چوکی کے پرواری دلاور کمار کے نرتیتر میں ایک ٹیم کا گھٹن کیا گیا تھا جس کو یہ زمبہ سوپا گیا تھا کہ آپ کو صرف اور صرف اس شخص کو پکڑ کر جمہو میں لانا ہے یہ شخص کہیں بھی چھپا بیٹھا ہو اس ٹیم نے اتر پردیش سہید گجرات میں شاپے ماری کرنا شروع کر دی اور اروپی ایک اور انہیں ہتیا کر کر اور ڈکیتی کے معاملے میں آلڑی احمدہ واد کی سینٹرل جیل میں بند تھا جعنی کی جمہو میں ہتیا کری اس کے بعد ایک ہتیا اور کری اس کے بعد ڈکیتی کری اس کے بعد جا کے وہ سینٹرل جیل میں سیاہ بھگت رہا تھا لیکن جمہو میں جو ہتیا کری اس کی سیاہ اس کو آج تک نہیں ملی تھی جس کے بعد علی گڑ جوپی کی بات کریں تو ساڑھے چار سال پہلے چالیس ورشی محلہ آشا دیوی پتنی محاویر سنگھ نیوازی حویز گنج علی گڑ جوپی جمہو میں ہتیا کرنے کے اروپ میں مولا درج کیا گیا تھا جو عورت ہے یہ بھی وہاہر کی تھی اور جہاں رہ رہے تھے لیکن اس کی ہتیا کر کے یہاں سے فرار ہو گیا تھا اور اس کے بعد آج پولیس کو بڑی کامیابی ملی ہے جس میں جمہو کی بات کریں تو تلاپلوں میں ستیت بشال نگر میں رہتی تھی یہ عورت جو تھی پریوار کے ساتھ رہتی تھی اور بارداد کے بعد سے ہی اروپی جو تھا فرار تھا جمہو کشمیر پولیس نے ایک بڑی ٹیم کا گھٹن کیا جس کے بعد لمبے سمیں سے یہ فرار اروپی جو ہے اسے درد بوچا گیا ہے جمہو کشمیر پولیس دوبارہ تو ایک جو ہے وہ بڑی سفلتہ میں کہوں جمہو کشمیر پولیس کو ملی ہے جمہو میں ہاتھیا کے معاملے جو تھے وہ سامنے آئے تھے اس کے بعد جمہو کشمیر پولیس نے جتنے بھی فائلوں میں بند پڑے کیسز تھے اسے کھولا اور اس کے بعد اس کیس کو بھی جو ہے اب بند کر دیا گیا ہے کیونکہ اس اروپی کو اب پکڑ لیا گیا ہے یعنی کہ آپ وہ پتہ چل گیا ہے کہ وہ کہاں پر ہے اور اب اس ہتھیا کا معلہ جو ہے وہ بھی درج کیا جائے گا اور اس کے اروپ پہ بھی اس اچھا جو ہے وہ کوڈ جو ہے وہ سنائے گا لیکن آپ لوگوں سے میں اتنا ہی کہوں گا کہ آپ بھی کسی انجان شخص کے اوپر اس طرح سے وشواس نہ کرئے کہ کل کو وہ آپ کے اندرونی بیت جان جائے اور آپ کا بھی استعمال کر سکے یا پھر آپ کو اس انجام تک پہنچا دے کہ وہ آپ کی ہتھیا ہی کر دے تو پیپیا کر کے ایسے لوگوں سے ایسے جو ہمشکل لوگ ہیں ایسے جو گمراہ کرنے والے لوگ ہیں ان لوگوں سے آپ بھی بچ کر رہیے اپنوں سے بات چیت کرئے جو انجان لوگ ہیں ان سے گلنا ملنا جو ہے تھوڑا کم کرئے کیونکہ ایسے لوگ جمہو کشمیر کے اندر آ کر محول خراب کرنے کی جو ہے وہ کوشش کرتے ہیں پاکہ تمام ڈیٹس کے لیے بنے رہے باؤ ایکسپریس پر مجھے جو گرہ کو دیتے زیادر جاہیں